اسلام علیکم جی میں ہوں تاہر ملک اور آج تو موضوع ہے خان صاحب کا جو ہفتے اور اتوار کی رات کو ہونے مالا لہور میں جلسہ ہے اس میں خان صاحب نے کیا اچیف کیا کیا ان کو ملا ہے تو مقتصر تو سمری یہی ہے کہ خان نے میرے حالے بہت کچھ ثابت کر دی ہے کل کے جلسے میں اس پہ کوئی شک نہیں ساری دنیا کو پتا ہے ہم لوگ جنرلسٹ ہیں ہمیں زیادہ اس کا احساس ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی جو نگران حکومت ہے اس نے راستے بند کر دی کم از کم ایک دو تین کلومیٹر لوگوں کے چلنا پڑتا اور یہ کسی کے لیے چلنا آسان نہیں ہوتا پہلے تو آپ کے راستے بند تھے وہاں پہ پھر آپ نے پنجاب کو یہ قسم کا سیل کر دی ہے مجھے یاد ایک بڑے معروف جنرلسٹ آن کے میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ اس وقت ہندوستان سے واقعے کے راستے لہورہ نہ آسان ہے گجنال سے لہورہ نہ مشکل ہے یعنی کہ فیصلہ بہت بے شمار میں لوگوں کو جاننے والوں نے بتایا ہم ڈر کی آئی نہیں رہے تو آپ نے راستے بھی بند کی ہے پھر میڈیا بھی بھی ڈنٹا سوٹا چلایا ہے وہ آپ کو ڈٹیل کا پتہ ہے ایک ادا فون آ جاتا ہے یا پیچھے پیمرا آ جاتا ہے جناب کے آپ نے فلان ایک ایک زمانے میں غلطی کی تھی اب آپ کو ہفتے کے لیے ہم بند کر دیں گے مہینے کے لیے بند کر دیں گے دس لاکھ روپے کے جرمانہ کر دیں گے یہ بھی ہو گیا پھر سولہ سو کے قریب لوگ گرفتار ہوئے یہ بھی ماننا گیا تو اس ساری سچویشن میں جو بہت بڑا ایک ٹیس تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح یہ جلسہ جو ہے نا یہ ایک سیکلوجیکلی بوست تھا خان کے لیے کیونکہ خان ایک ڈیفرنٹ فیس میں اب آ گیا ہے تو دو چیزیں خان نے ثابت کر دی ہیں ایک تو اس نے پھر کل یہ ثابت کیا جلسے سے کہ اس نے اپنے ریکارڈ توڑ دیا جو اپنا اس کا دو ہزار یارہ کا ایک تاریخی جلسہ ہوا تھا جسے پی ٹی ایک نئے جنم لیا تھا اس سے بھی آگے چلا گیا پہلی بات اس نے یہ ثابت کر دی دوسری بات اس نے یہ ثابت کر دی کہ اگر ریاستی جو سٹکچر ہے یہ ریاستی ڈانچے اگر اس کے خلاف آتی ہے یا ریاستی مشینری اس کے جلسے کو ناکام بناتی ہے وہ ناکام نہیں بنا سکتے لوگ اس کے ساتھ ہیں یہ دوسرا اس نے ثابت کر دی اور تیسرا جو اس کا جو لبو علاجہ تھا جو اس کا ایک مشہور زمانہ ایک سٹائل بن گیا ہو ہے جو اس کا وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ایک بیانیاں اور بیانیاں میں وہ طاقت کو للکا رہتا ہے اس نے پھر للکا رہا ہے اس نے اسی طرح اسٹیبلیشمنٹ کو بھی آت لیا جنرل باجوا کا بھی ذکر کیا حکومت کا بھی ذکر کیا اور یہ ساری چیزیں جو دیکھ کے نا جو چیز اندازہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خان کا یہ جلسہ بہت زیادہ کامیاب رہا ہے ہر حوالے سے کامیاب رہا ہے اور اس ایک جلسے میں خان نے جو بڑی یونیک چیز کی ہے جو میں تھوڑی سی ڈریل آگے جا کے بتاؤں گا وہ کیا ہے جو پہلے جلسوں میں نہیں تھی وہ بعد میں کریں گے تو کمینگ بیکٹو دا جلسہ یہ تو ایک تو وہ افتاری کے بعد ہی وہاں پہ لوگ جمع ہونے شروع ہو گیا حالانکہ ٹائم ان کا نو دس بجے تھا اور یہاں پہ جو راستے رکے تو اس سے بعض لوگوں کو دو کلومیٹر تین کلومیٹر آنا پڑا اور اس میں آپ یہ سامن رکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ پی ٹی ای شاید وہ وہاں جماعت ہے جس میں فیملیز بھی آتی ہیں جس میں فی میلز بھی آتی ہیں جس میں بچے بھی آتے ہیں اور نوربل ہی ہمارے ہیں جو فی میلز ہیں بچے ہیں جو ہمارا پلیٹیکل پرانا کلچر ہے اس میں صرف مرد ہی ہوا کرتے تھے تو اس کے لیے دو تین کلومیٹر واپر واک کرنا اور جب یہ سما بندہ ہو میڈیا پہ یہ ہر جگہ نظر آ رہا ہو کہ جناب خان صاحب کو آپ نے آنے نہیں دینا ہم نے جلسہ نہیں ہونے دینا بارش ہو گیا دو دن سے پانی کھڑا ہے تو اتنی سارے فیکٹر کے بعد لوگ وہاں پہ آ گیا تو خان نے جو جو بہت بڑی کام یہ بھی اصل کی ہے اس نے کام یہ بھی اصل کی ہے کہ ایک تو جو مومنٹم وہ بنا رہا ہے نا دا سمینے سے وہ بہت زبردست ہے کہ ہاں ہر آنے والے مومنٹم میں پہلے سے آگے نظر آ رہا ہوتا ہے پہلے سے اگریسیو نظر آ رہا ہے پہلے سے زیادہ مقبول نظر آ رہا ہے تو یہ اس کی بہت میں سمجھ دوں پولٹیکلی کامیابی ہے اور کل کے جلسے نے جو تھوڑا بہت ایک فیل ہوئی تھی کہ جناب اب ریاستی جبر آنے لگا ہے حکومت بڑی سخت امران پہ آنے لگی ہے اور یہ بھی ایک چیز اسٹیبلش کی جاری تھی کہ جناب خان صاحب تو قانون کو نہیں مانتے وہ عدالتوں میں ریا تھے لوگوں کے پاس یہ بھی ایک آرگومنٹ آ رہا تھا کہ جناب ہم ایسے بندے کو کسی نہ وزیراعظم مانے کسی نہ لیڈر مانے جو عدالت میں نہیں جاتا اور اپنے گھر میں بیٹھا کہتا جو مجھے گرفتار کر کے دیکھو میرا خیال اس کے جو فالور ہیں جو یہ اس کے چانے والے انہوں نے اس کو بھی انکار کر دی انہوں نے کہ پاہی سان تو خان ہے تو خان ہے تو ہر حال میں خان قبول ہے تو یہ جو قبولیت ہے نے یہ بڑھتی جاری ہے ایک چیز خان نے جو بہت بڑی ایسے اچیو کی ہے دوسری جو خان ہے بہت زیادہ جو میں سمجھتا ہوں میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کیا ہمارے ہاں سیاسی کلچر ہے لڑ گل مارک اٹھائی چور ڈاکو یہ وہ سارا خان نے کل ایک تھوڑی سی اور ایک موو انٹیلیجنٹ موو کی ہے کہ خان تھوڑا سا پروگرام پہ آگیا وہ ایک لمبا پروگرام دے دی ہے اس کے دس نکات ہیں زراعت ہے فارن انویسمنٹ ہے اصل میں جو پولیٹکس تو یہی ہے کہ آپ اپنا پروگرام بتائیں کہ یہ پاکستان کے مسائل ہیں یہ سماج کے مسائل ہیں میرے پاس اس کا یہ پلان ہے یہ میری سوچ ہے یہ میری لائن اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی انتہائی اکل مدانہ موو کی ہے عمران نے کہ وہ باقی جو روایتی باتیں تو ساری ایک کیسٹ خان سامنے تیار کی ہوئی ہے وہ تو آپ سوئے ہوئے بھی ہوں ہم جیسے جو صافی ان کو عادت ہوگی ہے وہ بہت سوئے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں خان اس کو کہے گا اب یہ کہے گا اب امریکہ کی بات کرے گا اب جنر باجوا پہ جائے گا اب سربشمنٹ پہ جائے گا پھر چوروں پہ جائے گا پھر نیپ پہ جائے گا وہ پورا ایک ہائپوتیسز ہے ایک پوری لکھی ہوئی تقریر ہے اور تقریر ہے یہ جو دا سبینے سے خان کر رہا ہے مگر کمال کی بات ہے وہ پھر لوگوں کو اٹریٹ کر رہا ہے وہی ریپیٹیشن ہے لوگوں پیپل لائو ایٹ پیپل انجائیٹ تو جو جو آج جو دو بڑے مزیداروں جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں جو دیکھی ہیں وہ اور میں نے کیا وہ دو خانے باتیں بڑی زبردست کی ہیں جو پاکستان کی اکانومی کے والے میرے حال میں اگر کوئی ایک سابق وزیراعظم کہے تو اس کی بڑی اہمیت بنتی ہے وہ یہ تھا ایک تو اس نے کرزہ ہمارا مسئلہ کیا کرزہ تو وہ تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپرین کرتا ہوں جو مسئلہ اصل میں کیا ہے پاکستان کی جو ریاست ہے جس میں ہماری اسلام آباد کی حکومت اور جو چار صوبے ہیں یہ اٹھارہ ہزار ارب روپے سے چلتے ہیں ان کو صالت میں چلانے کے لیے جو آپ کی منسٹریز ہیں آپ کی اسیمبلیز ہیں آپ کی پولیس ہے آپ کی فوج ہے آپ کی جو ادارے ہیں جو حکومت پاکستان جس کو کہتے ہیں یہ ریاست پاکستان کہتے ہیں اس کو اٹھارہ ہزار ارب روپے کی زورت ہے اور جو ہم ٹیکس کٹھا کرتے ہیں وہ کبھی آٹھ ہزار تک پہنچیں یا نو ہزار تک پہنچیں بڑی بات ہے تو سی دی سی دی سی آسان سی ایک بات ہے سمجھنے والی کہ یہ حکومت یہ نظام یہ جو معاشرہ یہ جو ریاست ہے جس پیسے سے چلتی ہے اس کی آمدنی اسے آ دی ہے تو اتنی بڑی یہ ایک نامقول بات ہے کہ ایک گرانہ ہے اس کے جو اخراجات ہیں وہ ایک سو روپے ہیں اور اس کی آمدنی پچاس روپے ہیں یہ سب سے بنیادی بات ہاں نے اس طرح ایکسپیرین نہیں کی مگر اس نے بات بڑی اچھی کہ اس نے کہا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرزہ ہے تو وہ اس کو حل کیے بغیرہ آگے نہیں جا سکتے اگر آپ کرزے لے کہ اس طرح پاکستان چلاتے جنگی جس طرح آپ چلا رہے ہیں آپ ایکسٹرنل کرزے لیتے ہیں اور انٹرنل کرزے لیتے ہیں ایکسٹرنل سم رادر ڈالر کے کرزے لیتے ہیں اور آپ تقریباً ایک سو بیس ایک سو دس بلین ڈالر پہ چلے گئے ہیں اسی طرح اندر سے بینکوں سے کرزے لیتے ہیں جب آپ اندر بینکوں سے کرزے لیتے ہیں تو سارا پیسہ اندر سے اور باہر سے سوت پہ چلا جاتا ہے تو آمدنی مزید کام ہوتی جاری ہے کرزے آپ لیتے جارے ہیں تو اس پہ کوئی بحث نہیں ہے کہ عمران نے یہ بڑا لوجیکل نکتہ اٹھایا کہ اگر آپ نے کرزوں سے ملک چلانا ہے تو دنیا کا کوئی بندہ پاکستان دوسری بات بھی اس نے بڑی انٹرسٹنگ کیا اور بڑی سینسبل کیا وہ یہ تھی کہ ڈالر کہ ہمارے ہاں ہم تقریباً تیس بلین ڈالر دنیا سے ڈالر لے کے آتے ہیں اور تیس بلین ڈالر کے ساتھ کو تقریباً پچیس تیس بلین ڈالر ہمارے پاکستانی جو اوورسیز ہیں وہ بھیج دیتے ہیں تقریباً پچاس ساٹھ بلین ڈالر ہمارے پاس آتا ہے مگر جو ہم چیزیں خریدتے ہیں وہ اسی نبیڈ ڈالر پہ چلی جاتی ہیں بلین ڈالر پہ تو تیس بیس بلین ڈالر کا جو آپ کا ڈیفیسٹ ہے جو ڈالر کی کمی ہے جس کرنٹ اکونڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں آپ کے بس ڈالر کم ہوتے ہیں اسی لیے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے چیزیں آپ باہر سے ڈالر سے خریدتے ہیں جب آپ کی ڈالر کم ہوگا تو پھر تیل بھی مہنگا ہو جاگا پھر مہنگائی ہوگی اور پھر ایک سلاب آ جائے گا اور یہ ساری اسی مہنگائی کی وجہ کہ دنیا میں پیٹل آدھی قیمت پہ آنا شروع گیا شدید کام ہو رہا ہمارے اوپر قیمت اس کی جاری ہے اس کی وجہ یہ حکومت کے بعد پیسے نہیں ہیں وہ انٹری اگلی لوٹمار کر رہے ہیں ٹیکس کر رہے ہیں تو یہ دو چیزیں جو خان نے میں سمجھتا ہوں بڑی خوبصورت لیبریٹ کی ہیں اور ہے خوب آئی ویش کے خان کا جو اندر کا لیڈر ہے جو اس کی آنے والا ٹائم ہے جو پلان ہے وہ اس پہ عمل درامت بھی کرے اس کو ایک ایسا پلان لے گیا ہے کہ واقعی پاکستان کو ثابت کرے اس عوام کو اس ملک کو اس ریاست کو کہ پاکستان بغیر کرزوں سے بھی چلایا جا سکتا ہے اور پاکستان ایکسپورٹ برا کے پاکستان وہ ایسی ہیں تبدیلیاں کر سکتا ہے اس معاشرے میں ایسی چیزیں بن سکتی ہیں آپ دنیا کو فروڈ بیش سکتے ہیں آپ دنیا کو آئی ٹی بیش سکتے ہیں آپ کے پاس اتنا نوجوان ہے آپ دنیا میں بار مزید ممالک کو ڈونڈ سکتے ہیں جن کو مین پاور کی ضرورت دیرہا ہنڈرڈ ویس ٹو ٹو گئی ڈالر فرام ریسٹ آف دا ورڈ آپ ٹریٹ میں جائیں آپ کے پاس اتنی میں حیران ہو جاؤں جب میں بزار جاتا ہوں تو دنیا میں کوئی میں نے ایسا ملنے نہیں دیکھا جس میں مائلز این مائلز آپ گاڑی چلا ہے تو آپ کو سٹرابوری غریب لوگ بیجتے نظر آ رہے ہیں رول دی پھر دی اسی طرح آپ دیکھ لیں سردی آتی ہے تو کنو آپ کا ختم نہیں ہوتا تربوز ختم نہیں ہوتا فروٹ آپ کے پاس بے شمار ہے ڈرائی فروٹ آپ کے پاس آپ اس کو ویلیو ڈیشن ہی نہیں کر دے دس ہزار چیزیں جس پہ پورا ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے بارال مقتصر جو ہے کہ خانے لہور جیت لیا ہے خانے پی ٹی اے کو جیت لیا ہے خانے پاکستان کو جیت لیا ہے کل کا جو جلسہ ہے اس کا سپر سپر سکسیکس رہا ہے اور جو جتنا کرٹیسزم تھا جتنا اس کا فیر دے اس نے اس کو ریورس کر کے اس کا جواب دی ہے اور خان کی ایک چیز ثابت ہو گی ہے کہ اس کو جتنا آپ دباؤ گے یہ اتنے ہی باہر آئے گا وہ خان کا پرانا فکر ہے کہ میں حکومت سے بارا کے آپ کے لیے زیادہ خطر نہ ہوں گا اور وہ خانے کل پھر ثابت کر دی ہے اس کے ساتھی طائر ملک کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی